الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ ہم سب کے لئے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ ایک طالبہ نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی مبارک فرمائے ان کے والدین کے لئے بھی مبارک ہو اور ان کی پیچرز کے لئے بھی اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے خیر و برکات ان کی زندگیوں میں نصیب فرمائے اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے یہ ایسی نعمت ہے جو لا زبال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی نعمت کو بیان فرمایا نبی جی ہم نے آپ کو سات آیتیں اور پھر قرآن پاک جیسی عظیم الشان نعمت دی ہے بہت بڑی نعمت دی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ کبھی یہ زوال نہیں آتا یہ ہمیشہ یہ قبر میں زندگی میں قبر میں آخرت میں ہمیشہ یہ نعمت ساتھ چلنے والی ہے اور دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو نعمت ہی ہیں لیکن کبھی اس پر جو ہے لنچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو قرآن پاک کی دین کی نعمت دے دیں تو وہ اس نعمت کے مقابلے میں کسی اور چیز کو بڑائی کی نگاہ سے دیکھا تو اس نے اس نعمت کو زلیل کر دیا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا کیسا نظام چلایا دیکھیں اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے نہ قلم نہ سیاہی نہ کاغذ ان سب چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم اس کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کچھ گھرانوں کو چنتے ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں اس کلام پاک کی کو حفظ رکھیں گے وہاں کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے کسی کی حمت نہیں ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا جسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو ہمارے دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے ہمارے دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے یہ قرآن کبھی بدل نہیں سکتا نہ اس کا حرف نہ اس کا جو ہے کوئی حرکت اس کی حفاظت کے لئے ایک جماعت اللہ نے تے کی ہے اور وہ خوشنصیب جماعت ہے جس کی دنیا میں اور آخرت میں کتنے بڑے فضائل ہیں اشراف امتی حملت القرآن میری امت کے معزز ترین لوگ جو ہے قرآن کے حامل ہیں قرآن کے حفظ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لئے اپنے بچیوں کے لئے سوچیں المال والبنون زینط الحیات الدنیا مال دولت اولاد یہ دنیاوی زینط ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عملہ عملہ کسے کہتے ہیں؟ عملہ کہتے ہیں جس سے ایکسپیکٹیشن ہو جس سے ایکسپیکٹیشن رکھو میں کہ میرے کچھ کام آئے گا مال سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھے وہ اولاد جو دین نہ سیکھے اس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھے جو اولاد قرآن سے دین سے جڑ جائے گی اس سے امید وہ عملہ ہے یہ میرے مرنے کے وقت جو ہے نا کام آئے گی صدق جاریہ بنے گی دنیا سے جانے کے بعد میرے لئے مغفیرت کا ذریعہ بنے گی اس لئے جو ہے نا قرآن پاک حفظ کرنے کا کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اسی مقصد کے لئے ذالک الكتاب لا رعب فی حدل للمتقین ہدایت کسے کہتے ہیں زندگیاں بدلیں میرے گھر میں کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے میرے گھر میں کوئی بچی حفظ کر رہی ہے اس پروگرام کا اثر میری زندگی میں آئے میرے گھر میں آئے تب یہ اصل چیز ہے یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں بچوں کو حفظ کرا دیا بس ہو گیا نہیں نہیں قرآن جو ہے نا اس کا ایک مقصد ہے کہ میری زندگی میں تلاوت کتنی آ رہی ہے آپ کو بتائیں روزانہ بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ کتنی دیر پڑتے ہیں کم اس کم کم اس کم چھے سے آٹھ گھنٹے پڑتے ہیں کم سے کم سوچیں کلاس میں جو ہے پانچ سے چھے گھنٹے گھر میں جو ہے دو گھنٹے یہ بچے پڑتے کتنا انہیں مطلب سوچیں اتنا پڑتے 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 تین چار سال کے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کرتے ہیں گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے تو میرے گھر میں قرآن پاک کا اثر ہو ایک مرتبہ ایک طالب علم ہمارے پاس قرآن حفظ کیے بہت سال پرانی بات ہے تقریباً آٹھ دس سال پرانی وہ جو ہے ماشاءاللہ کروس پر جیسے کروس پر کار چلتی ہے نا بلکل سبق اپنا سنا دیا سبق پارہ سنا دیا دور سنا دیا کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ ان کو استاد کی طرف سے نہ استاد کو ان کی طرف سے وہ بس وہ ختم کر کے چلا گیا ہس رہے ہیں یہ بچے ہس رہے ہیں دیکھیں سمجھ گئے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھیں اچھا ہے نہ سمجھیں تو جو ہے انہوں نے دعوت کی ہماری کہ ختم قرآن کی مدد آمین کی تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک بات کہی میرا کاروبار ناجائز تھا اور جس دن میرے بچے نے کہا مجھے حفظ کرنا ہے اس دن میں نے تیہ کیا یہ ناجائز کاروبار بند کر دوں گا اور اس کے بعد میں فلی مارکٹ میں جا کے میں کاروبار کرنا شروع کر دیا میں سوچنے لگا کہ یہی چیز ہے جو اس بچے کی زندگی میں برکت لے کر آئی اس کو کہتے ہیں قرآن زندگیوں میں بدلے ہے نہیں کہ میری زندگی قرآن جو نظام پیش کرتا ہے عبادت کا کمائیوں کا خرج کا رہن سہن کا معاشرت کا وہ میری زندگی میں آئے دوستو یہ اصل چیز ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں نے کر لیا بس یہ ایک چیز ہے بس یہ ایک چیز ہے نہیں کہ اس کا اثر میری زندگی میں آئے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو بچیوں کو سوچیں سوچنے کی بات ہے یہ جو فیصلے ہو رہی ہیں اس سرزمین پر آپ کو بتائیں یہاں سب لوگ کیوں آئے ہیں آپ کیوں آئے ہیں حفظ کرانے کے لئے آئے ہیں نہیں یہاں سب جاپ کے لئے آئے ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی جہے نہ سوفیر میں پتہ نہیں مختلف شعبوں میں آئے ہیں اپنی اپنی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جس سرزمین میں آدمی دنیا کو مقصد بنا کر آیا ہے وہاں اسے یہ فہم ملنا کہ میں اپنے بچوں کو دین سکھاؤں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جس سرزمین میں آدمی آتا ہی دنیا کے لئے مادیت ہر طرف مادیت ہے اور بے ایریا میں تو اور زیادہ ہے یہاں پر یہ سوچے کہ میرا ڈیسیشن میرا فیصلہ بچوں کے دین کو پریارٹی دوں قرآن حفظ کرے قرآن کی تعلیم حاصل کرے دین سیکھے دین پر چلے اس کے لئے فیصلے کر رہا ہوں اس کے لئے میں جہنا سکول کے اس کے فیصلے یہ جہنا یہ اللہ کی رحمت ہے وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو یہ فہم ہی نہیں ملتی اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زائد دیکھیں یہ جو فیصلے جو ہو رہے یہ ایسی نہیں ہے اس کی پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں اس کی پیچھے بڑا رونا دھونا ہوا ہے ہمارے بڑوں کا ان کی دعائیں ہیں ان کی راتوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں ہمارے دلوں میں یہ باتیں ڈال رہا ہے کہ ہم ایسی فیصلے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے حافظ بنائیں بچیوں کو حافظ بنائیں عالم بنائیں اب یہ بچے ہیں ان کے والدین کیا ہیں ان کے والدین کوئی عالم نہیں ہے ان کے بچے ان کے والدین کہیں نا انجینئر ہیں لیکن کیوں ایک فہم ہے کہ بھئی کہ ہمیں بنانا ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے ایک امید ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک فیصلے کرنے والے ہیں یعنی یہ جب جب بھی ختم قرآن ہوتا ہے تو اندر سے ایک امید آتی ہے ہاں بھئی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا یہ نسل تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ان کی زندگیوں کو ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بچی نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا والدین کے لیے ان کے ٹیچر کے لیے اور ان کے گھر سب رشتہ داروں کے لیے بہت بہت قابل مبارک بات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس حفظ کو قبول فرمائے ہم سب کے بچوں کو بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین سے جوڑ دے یہ بات ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی وعلہ سیدنا محمد وعلہ آل سیدنا محمد parab broadcasting ربنا آتینا في الدنیا حسن وفي الآخرة حسن وقین عذاب النار اللہم نوذر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخل الجنة بالقرآن اللہم جعل القرآن ربيع قلوبنا و جلاء ہمومنا و غمومنا و احزاننا اللہم منفعنا بالقرآن العظیم اللہم جعلہ لنا اماما و نورا و هدو و رحمہ اے اللہ اس بچی کے قرآن پاک کی حفظ کو قبول فرمائے اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے ان کے ما باپ کی ان کے اسادزا کی محنت کو قبول فرمائے اے اللہ قرآن پاک کی انوار و برکات اور اس کی ہدایات نصیب فرمائے اس نعمت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما اس پر اے اللہ اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانی کی توفیق نصیب فرما اس کے انوار و برکات اور اس کی خیریں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما جو بچے بچیاں حفظ کر رہے ہیں ان کے لئے آسانی فرما علم برکت اتا فرما ہماری نسلوں کو اے اللہ دین سے جوڑ دے اے اللہ دین سے جوڑ دے اے اللہ دین سے جوڑ دے ہم سب کو قبول فرما سبحان ربک و رب العزت سب کو قبول فرما